اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں گی اس کے اندر میں ایک خاتون ہے جو کہ بار بار مجھے میری فیملی میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس کے اندر میں انہوں نے آج کچھ ساتھ مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے ساتھ جھوٹ جو بولے انہیں انہیں بے نکاب کیا جائے تو میں اب جو انہیں میرے پر ریلیگیشنز لگائے ہیں میں ان کا ریکلائی کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور اگر میں بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ میں نے یہ اپنی عزت کو پسے پسٹ ڈال کر کے مجھے بہت رکھا گیا کہ بچی کے لیے میڈیا میں جانا اپنی عزت کو مشاہلنے والی بات ہوتی ہے لیکن کیونکہ مجھے میری بیٹی سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہیں اور میں اس کے حق کے لیے سٹینڈ کرکا کیا ہے اور میں اپنی لائف کے لائسٹ بریتھ تک میں اس کے لیے فائٹ کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ کوٹ کے اندر پیش نہیں کی جائے گی تو یہ خواتین لیڈیز میں ان کا بہت رسپیک کرتا ہوں اور یہ کیس بھی جو فائٹ ہو رہا ہے یہ ایک میری بیٹی کا کیس ہے میری بیٹے کا نہیں ہے تو میں خواتین کے حق کے لیے خصوصاً میں اپنی بچی کے حق کے لیے اٹھا ہوں تو میرا کوئی ان سے تو پرسنل کوئی لڑائی جبلا کچھ بھی نہیں ہے میں نہیں رہا انہیں میری ذات سے یا میری فیملی سے یا میری بیٹی سے کیا فرابلم ہے یہ تو وہی بتا سکتی ہیں باقی میں کوئیسٹنز کی طرف میں آتا ہوں اور میں ریپلائی کرتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا کہ جی سی سی ٹی وی ارواہ کار کیوں نہیں آئے ایک میڈیکل کلینک ہے وہ در سے سی سی ٹی وی میری کے لیے تک شو کر رہے ہیں سیکنڈی ارواہ کار باپ یہ ہے وہ ارواہ کا مسلسل بولا ہے پہلے دن سے اور بلی کا ڈیسٹنس جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے میرے گھر کا ڈیسٹنس آدھا میل ہے ان کو شاید ان کا میتھ ویک ہے انہوں نے گلی ڈیفنیٹلی منیٹر تو کی نہیں آکے فیزیکلی ان کا یقین ہے ان کا میتھ ویک ہے انہیں شاید یہ میل ہے کہ ایک میل میں یا آدھے میل میں یا کلومیٹر یا دے کلومیٹر تندر کترے میٹر سکتے ہیں میرے گھر سے میکسیمم گلی کا جو کارنر ہے وہ میکسیمم بیس میٹر ہوں گے اگر یہ خاتون اس کو آدھا میل بولتی ہے تو پھر یا تو ان کے دماغ کا سپیوڈ ڈیلا ہے یا پھر ان کو میت کی کلیپلیشن نہیں آتی تھوڑا سا اگر یہ اس کو توجہ دیتی تو شاید نہیں ہلما جاتا سیکنڈلی میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اگوا ہے میں نے ایف آئی آئر بھی سی چیز کی کٹوائی ہوئی ہے سیکنڈلی اگر یہ جیز اگوا نہیں ہے یہ لوگ بڑے بے پسوک لوگ ہیں تو ووڈ میں آئے اور پروو کر دیں میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں پھر سی سی ٹی وی کی پرینوں نے پوائنٹ کیا کہ دیکھیں سی سی ٹی وی کو ڈیسیو کرنا یہ جو پروفیشنل گینج ہوتے ہیں ان کے لئے مشکل نہیں ہوتا یہ گاڑی کو گلی کے بلکل کارنر پہ اس طریقے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ یہ پتا بھی نہ چلے بچی کو اس طرح سے رائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس ٹائم پہ رائٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا پسی کو علمی نہ ہو تو یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور یہ اس دن یہاں پر نہیں آئے تھے یہ دیفنیٹلی جو فائنڈنگ ملی ہے یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے سے یہاں پر موجود تھے اور یہ دیفنیٹلی انہوں نے یہ سارا برک آؤٹ کیا تھا دیکھیں میں جو بول رہا ہوں 100% جب یہ فائنڈنگز آئیں گی تو اس وقت یہ سب چیزیں وہ ہوں گی اب تو اگر میں ہوا کا یہ نام دے رہا ہوں تو میں آتے چلے بچی کا باپ ہوں غلق گینجی بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر گورنمنٹ کی افیشلز میرے کو رشتر آئیلیں ہیں میں اپنے پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں بڑکتی ہے اور بتا دوں انہوں نے مجھے ایسے پارٹی اس کو کیا ہے میرا اس پارٹی سے بھی لنک نہیں تھا میں تو کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتا ہوں سیکرڈی میں جو ہوں اس کے کہتے ہیں جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے میری کوئی رشتداری انتصاد نہیں ہے انہوں نے اسے ٹیک آور کیا انہوں نے اس کو دیکھا اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے انہوں نے کچھ بڑے سوالٹ قسم کے پروفز مل رہے ہیں تو وہ ایویڈینسز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ منسٹری طرف سے خاتم جو ہیں وہ بول رہی ہیں جو منسٹر ہیں کورومنٹ افیشل تو اگر وہ مجھے سیکنڈ کر رہی ہیں تو کچھ میں کچھ تو بات میں بزن ہوگا تو سوالٹ